افغان خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں فلیز بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس دکھ پاکستان کے ارگت ہونے والی اہم ترین ڈیولپنٹس میں سے ایک ڈیولپنٹ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بھارے سے زیادہ افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں نے پاکستان کے اندر اثر ڈالیں چاہیے وہ روس کے خلاف افغان جہاد اور یا نائن الیون کے بعد امریکہ کی لڑائی سب نے پاکستان کے پر گہرے اثرات ڈالیں اور پاکستان اس وقت افغانستان میں بد امنی کی ایک بھاری قیمت چکا رہے ہیں عمران خان نے افغانستان کو ہر طرح سے مدد کی یقین دہانی کروائی جبکہ گراؤنڈ پر صورتحال دیکھ رہا ہے تو پاکستان افغان اتحاد کو کس حد تک طالبان سے رہائیت اور دلوا سکا لیکن شاید مکمل طور کا تحفظہ نہیں دے سکتا اور اس سقت افغانستان میں سنٹرل ایشن ممالک سمیت امریکہ روس ایران سعودی عربیہ قطر بھارت سمیت درجنہ ممالک اپنی اپنی پروکسی وال لڑ گئے اور اپنے اتنی گروپس کو مالی و دفعی مدد فرام کر رہے ہیں ایک طرف تو بھارت پریشان ہے کہ امریکی انخلاق کے بعد ان کی حمایت یافتہ غنی حکومت یتیم ہو جائے گی اور دوسری طرف وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ زیادہ نقصان پچھایا جائے اور افغان ازاکرات کو تہتے کر دیا جائے اس وقت افغانستان پاکستان کی سہرات کے قریب پانچ درجن سے زیادہ بھارتی تربیتی کیمپس ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کے لئے استعمال ہو رہی ہیں کچھ میڈیا ذرائع کے مطابق تو دورہ امران خان کو خراب کرنے کے لئے بھارتی سفارت خان نے کروڑوں روپیہ پانٹے کہ پاکستان کے خلاب مختلف شہروں میں اتجاج کیے جائیں تاکہ دکھایا جائے کہ افغان پاکستان سے نفرت کرتے ہیں لیکن بھارت الحمدللہ اس سے بری کا نقام ہو گیا اور دوسری طرم اپنی اسٹیبلشمنٹس میں نیٹو کے سامنے بھی ڈٹ گئے کہ وہ افغانستان اور اراغ سے فوج نکلوائیں گے اور اس وقت افغانستان میں چار ہزار پائیسو فوجی ہیں جن میں سے دو ہزار جو ہیں جنوری میں چلے جائیں گے اور اس وقت صرف ڈھائی ازار امریکن فوجی رہ جائیں گے اور نیٹو اس سوالے سے پریشان ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے افغانستان سے نکلنا نقصان دے ہو سکتا ہے اور افغانستان کہنے کا کئی سیول وار نہ شروع ہو گئے تو جتنا کیا دھر ہے سب دھر جائے اور اس ایک صورتحالی ہے کہ طالبان آززادہ افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں ایک ایک دن میں دو 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 ڈسٹریکس پر قبضے کر رہے ہیں اور اگر امریکن آرمین افغانستان میں ائر سٹریکس نہ کرے تو طالبان تو چند دن میں پورا افغانستان قبضہ کر لیں گے اور افغان فورسز ان کا مقابلہ کرنے کی قابل نہیں ہے افغان حکومت اسے پریشان ہے کہ امریکہ نے طالبان سے خاطر خواہ یقین دہانیوں کے بغیر ہی اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دی اور امریکی طاقت کے افغانستان میں موجود کی افغانستان کے لیے بونس ہے کہ انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر سر اٹھا کے طالبان سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن ایک کبزور فریق مذاکرات کس بنیاد پر کرے گا اکتوبر کے مہینے میں دو سو سیولین اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں وہاں پر اور اس سال فروری میں دوہا میں امریکہ طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد امید کی جاری تھی کہ جلدی بینل افغان مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے لیکن کئی مہینے گزرنے کے بعد اور مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کئی ملاقاتیں ہونے کے باوجود ابھی تک یہ مذاکرات بقاہدہ نہیں شروع اس کے دراصل افغان حکومت اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو لیکن طالبان اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی اب بینل افغان مذاکرات میں بہنس ہو اور اسے دو مہینے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن انہوں تکابل اور دیگر شہروں میں افغان حکومت اور فوج کے خلاف طالبان کے حملوں میں شدید تیزی دیکھنے میں آئی ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اس میں کیا کردار ہے دراصل امریکہ افغان حکومت اور پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے پوائنٹ او ڈو رکھتی ہے کہ پاکستان کا طالبان میں بہت اثر سنکھ ہے اب یہ بات کود پاکستان بھی تسلیم کر چکا ہے پاکستانی حکام نے انہیں یہ باور کروایا کہ سال کے آخر تک طالبان انشاءاللہ جنگ بندی کے لئے راضی ہو جائیں گے اگر افغانستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے حکمران آئے جنہوں نے افغانستان پر بڑے حملے کیے لیکن وہاں کوئی بھی اپنا تسلط نہیں قائم کر سکا اور اس کی بڑی وجہ تو ایک وہاں کی جوکرفی ہے اور دوسری اہم وجہ وہاں کے لوگوں کی علاقے کی اپنی اپنی ضرورتیں جو ہیں اس حوالے سے وہ خود مختار ہیں اور انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے کسی دوسرے ملک کی طرح دیکھنا نہیں پڑتا اسے اگر وہاں مزید بھی کئی سال جنگ چلتی رہے تو اس میں بھی عوام کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا دوسرے موالک کی فوج کو برداشت کرنا پڑتا ہے انڈیا افغان طالبان پاکستان طالبان اور بلوچ اسکریت پسند پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی اہم وجہ سمجھے جاتے ہیں افغانستان پاکستان پہ افغانی طالبان کی حمایتیں الزام لگاتے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ طالبان کے تمام حملوں کی ذمہ داری افغانستان پہ ڈالتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس یہ ثبوت بھی پہلود ہے کہ کیسے انڈیا پاکستانی طالبان اور بلوچ اسکریت پسندوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے بعد اب جیسے اب وزیر آزم عمران کھان افغانستان کے دورے پہ گئی اور کتری حکام پاکستان میں آکے ملقاتیں کر رہی ہیں اس سے پاکستان کی خطے میں بڑھتی بھی اہمیت کا اندازہ تو اچھی تاں لگایا جا سکتا ہے لیکن وانس اگین انڈیا کا مکروح چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا اور وہ پیسے لگا کے بھی افغانستان میں وہ نہیں کر سکا پاکستان کے اخلاف جو اس کے ازائم تھے اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ آکے آمین اللہ حافظ